اسلام علیکم ناظرین ریاض قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عوامی فکر ٹی وی ناظرین اس وقت میں مجود ہوں ڈی ایچ اے ملتان اور سٹی ہوسنگ کے میڈ میں زہرہ آرکیڈ بوسن روڈ ملتان پر دوپہر کا وقت ہے اور بڑی گرمی یہاں پہ ہے بڑی زبردست دھوپ نکلی ہوئی ہے مگر یہاں پہ جو یہاں کے قریب کے جو دہات کے لوگ ہیں ان میں دو بچے ہیں بڑے میند تھی ہیں ماشاءاللہ بڑی میند سے یہ اپنے والد کی مدد کرنے کے لیے دوپہر کو ہمارے یہاں پہ کام ہو رہا ہے زہرہ آرکیڈ بوسن روڈ ملتان کا یہ مزدونوں کو اپنی بوتز وغیرہ سیل آؤٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں ان سے گف شپ کرتے ہیں اسلام علیکم ہاں بھئی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے کیا نہ آئے تیرا حسنین حسنین عباس اس کے والے صاحب دودھ کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر یہ جذب ہے اب یہ بوتلیں کیوں بیچ رہے ہیں ذرا دکھائیں تو صحیح کہاں پڑی ہیں بوتلیں یہاں پڑی ہیں ہاں جی ہاں نکالیں نکالیں اوہ زبردست اور کونسی ہے کوک بیچ رہے ہیں ہاں سپرائٹ بیچ رہے ہیں اور کوک بھی نکال دکھاؤ ذرا ہاں ہاں ادھر بھی دکھاؤ نا ہاں جی یہ دیکھیں ناظرین اس میں یہ بوتل ہیں اس میں اس نے جو ہے ایک کولر لیا ہوا ہے اس میں برف ڈالی ہوئی ہے اور بوتل راکھ کے بیچ رہے ہیں ہسنین بھائی یہ بتاؤ کہ آپ دن میں کتنی بوتلیں بیچ لیتے ہیں دن میں پانچ دس پانچ دس بکتی ہیں بس اچھا تو یہ بتائیے گا کتنے پیسے بچ جاتے ہیں دس بیس اچھا دس بیس مطلب پچاس ایک تو بچی جاتے ہوں گے اگر دس بیس بوتلیں بیک جائیں تو ناظرین یہ تقریباً کوئی پچاس سو رپے کم آ لیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کما پاتے ہیں اس کے جو بابا ہیں وہ دودھائی کا کاروبار کرتے ہیں اچھا ان پیسوں سے پھر آپ کیا کرتے ہیں اور بوتلیں لیتے ہیں ان پیسوں سے پھر یہ اور بوتلیں لیتے ہیں پھر اس سے نفق کماتے ہیں پھر آخر کار یہ پیسے اپنے بابا کو دیتے ہیں اچھا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے وزیراعظم پاکستان سے عمران خان سے آپ کوئی بھی بات کہیں انشاءاللہ آپ کی بات جو ہے نا وزیراعظم عمران خان صاحب تک پہنچے گی اور وہ آپ کی مدد بھی کریں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے بابا کی مدد کریں ناظرین میری وزیراعظم عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ یہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں اور یہ کرونا ویرس کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں غریب فیملی سے تلق رکھتے ہیں اور یہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ ان کے بابا کی مدد کی جائے اگر ہو سکے تو یہ جو ملتان کے لوگ ہیں یہ بھی ریاست مدینہ کے ہی رہنے والے ہیں اور میری تمام اداروں سے گزارش ہے کہ ان کی مدد کی جائے اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ ہمارے اس پلیفارم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ان کے والدین کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی فرام کر دیں گے بہت مہربانی شکریہ ہنجی ہاتھ ہلائیں ذرا کہنجی اللہ حافظ مہربانی شکریہ ہاتھ